اللہ تبارک و تعالیٰ بس اشارہ دے رہا ہے تمثیر کے ساتھ کے لوگوں دنیاوی زندگی بھی بس عیف سی ہے اس کی حسین مناظر دل کو بھانے لگتے ہیں پھر اس کے بعد کب انسان بڑا خبرو مالو ہوتا ہے حسین طاقتور ہوتا ہے لیکن جب بڑھاپے میں خدم رکھتا ہے تو اب سوکھنے لگتا ہے اس کے بعد رنگ میں رنگت میں تبدیلی آ جاتی ہے پھر اس کے بعد انسان ایسا ہوتا ہے کہ بس چور ہو جاتا ہے اور قبر کے گڑے میں پہنچ جاتا ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اور دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان سامان ہے مگر کیسا دھوکے کا سامان ہے آدمی حقیقت کا سامان نہیں ہے صرف دھوکے کا سامان ہے دھوکے کے سامان میں کون دل لگانا چاہتا ہے اللہ نے فرمایا بس یہ حال ہے اس کا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَلِطْبَانٌ دنیاوی زندگی کی مثال دی بارش سے کہ وہ پودوں کو اگاتی ہے پودے بڑے ہرے بھرے معلوم ہوتے ہیں بڑے خوش دماء معلوم ہوتے ہیں کسان بہت ہی مست ہو جاتا ہے مست و مگن ہو جاتا ہے اور اتنا مست و مگن ہو جاتا ہے کہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافر ہو جاتا ہے اتنا حسین منظر لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی طرف دھیان نہیں رہتا اعجبال کفارا نباتو کے مفسرین نے دو افکم بیانتی الکفار ایک تو کہتے ہیں کسان کو کھیتی باری کرنے والے ایک تو اس کا مشہور معنی ہے غیر مسلم منکرِ خدا کو اعجبال کفارا نباتو دو معنی بھی بنتے ہیں کسان کو ابتداء میں جب ہری بھری نقلی ہے کھیتی تو بہت خوش ہو کر بہتی مگن ہو جاتا ہے پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے غیر مسلم منکرِ خدا کو وہ منظر بڑا حسین لگتا ہے تو سوال یہ کہ کیا مسلمان کو تھانی لگتا مسلمان بھی تو کھیتی ہری بھری ہوتی ہے تو خوش ہوتا ہے مگر دونوں میں فرق ہے مسلمان خوش ہوتا ہے تو یہ خوشی اس کو یادِ خدا سے غافل نہیں کرتی وہ خوش ہو کر اس کو سمجھتا ہے کہ یہ میری محنت کا سمرہ نہیں ہے یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے مولا کی عطا ہے میں نے تو بیج بوئے ہیں اتنا ہی میرے کیا ہے ایک بیج میں کیا حیثیت ہے کہ وہ جا کر زمین میں سڑ جا بھی سکتا ہے ختم بھی ہو جا سکتا ہے رب کا کرم تو دیکھو کہ اس کی کس طرح سے اس نے نشو نمع فرمائی یہاں تک یہ الحمدللہ لہرہاتے ہوئے باق بن گئے سر سبز و شاداب چھتیاں بن گئی اب اس کو دیکھ کر خالقی طرح متوجہ ہوتا ہے تو یہ اللہ نے یہاں غیر مسلم کا ذکر کیا یہ بتانے کے لئے کہ مسلمان خوش ہوتا ہے مگر خوش ہو کر اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا اللہ کی طرح اس کا خیال رہتا ہے اور غیروں کا تونکہ اللہ پر ایمانی نہیں ہے اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے ہماری محنتوں کا سمرہ ہے مسلمان سمجھتا ہے یہ تو کوشش ہماری ہے لیکن اس کو تکمیل تک پہنچانا یہ اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہے اللہ کی نائز سے ہوتا ہے قرآن کریم بھی کہہ کر فرماتا ہے کہ جب یہ ہے تو پھر آخرت کیا ہے وفی الاخرتی عذاب الشجید آخرت کے بارے میں دو باتیں بھی ہیں عذاب الشجید سخت عذاب ہے کس کے لئے جو دنیا کی کھیتی کو سمجھتے ہیں کہ سب کچھ یہی ہے دنیا میں رہ کر سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا مقصودوں مدعا ہے جو کچھ بھی ہے یہی پر کر لینا ہے کھا لینا پی لینا ہے اس کے سواء عالم آخرت کا اس کے سواء دنیا سے رخشت ہونے کے بعد جذاب و سزا کا کوئی تصبر نہیں وفی الاخرتی عذاب الشجید سخت عذاب اور آخرت پہ یہ تو ان کے لئے ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے باقیزہ بندوں کو ماننے والوں کو مایوس نہیں کیا فرمہ مغفیرت اور اللہ کی طرف سے من اللہ اللہ کی بارگاہ سے بخشش اور رحمت ملتی ہے ورزبان اور اللہ پاکی رضا و خشنوڑی مقدر بن جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی بخش دیتا ہے خطاؤں کو ادھر چونکہ انکار ہے اس لئے عذاب شدید ہے سخت گریفت اور معاقضہ ہے ادھر چونکہ خطا کر کے بھی اعتراف خطا ہے ربنا ظلمنا انفسنا بندہ خطا ہو جاتی ہے تو اس پر نادیم و پشمہ ہو کر ارز کرتا اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے ہم نے اپنا برا کیا ہم نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہم نے اپنا بھلا نہیں کیا ہم نے تو اپنے ساتھ زیادتی کی ہے کیونکہ ہم نے اپنے سارے اوقات کو گناہوں میں صرف کیے ہم نے اپنی طوانائی کو خلاف احکام اسلام لگایا ہے یقین ہم نے ظلم کیا اپنا برا کیا ظلمنا انفسنا اور اس کے بعد وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اَوْرَيْ لَا تُو اگر ہمیں معافت نہ فرمائے وَتَرْحَمْنَا اور تُو ہمیں رحمتوں سے نَا نَوَازِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ضرور بس ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے اس طرح سے اب اپنے مولا کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت کا طالب بنتا ہے اس کا یقین ہے وَمَنْ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ کون ہے بخشش کرنے والا گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ ہی تو ہے اللہ سے طالب مغفرت ہوتا ہے طالب رضوان ہوتا ہے تو رب دبارک و تعالیٰ تسلی دے رہا اپنے بندے کو وَفِ الْآخِرَتِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ان کے لئے عذاب شدید ہے وَمَغْفِرَتُ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَ اور اپنے بندوں کے لئے جب وہ خطا پر شربن دکھو کر گرگراتے ہیں بخشش اور انعائتوں سے معلومات کرتا ہے کیوں؟ وَبِلَاسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ سہر کے وقت بھی وہ اپنے مولا کی بارگاہ میں بخشش کے طلبگار بنتے ہیں التجائے کرتے ہیں وَرِضْوَانَ اور بخشش مل جاتی ہے یقیناً خطا معاف ہو گئے سب سے بڑا انام مل گئے اور کیا چاہیے؟ اندھا دو آنکھ چاہتا ہے ساری کائنات تجھے دے دیتے ہیں تو کہتا ہے نہیں صرف آنکھ مل جائے تو کافی ہے ساری کائنات اگر مل جائے اور آنکھ ہی نہیں ہے تو کس کو دے پھولا؟ مناظر سے کیسے لطف اندوز گنگا؟ وہ آنکھیں چاہتا ہے اور گنہگار رب کی مغفرت اور بخشش چاہتا ہے مغفرت مل گئی سب سے بڑا کرم ہو گیا مگر اللہ پاک اسی پر اپنے فضل کو ختم نہیں کرتا فرماتا وَرِضْوَانَ وَزِید کرم کر کے اس کو اپنی رضا سے ہم مالا مال فرماتے تھے یعنی بخشش ہی نہیں کرتے بلکہ راضی بھی ہو جاتے ہیں اب فرمایا وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُودِ وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُودِ دنیا کی زندگی بس کیا ہے مَتَاعُ الْغُرُودِ دھوکے کی کٹی ہے دھوکے کا سامان ہے سورة تکاثر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کی الْحَاقُمُ التَّقَاطُرُ حَتَّىٰ ذُلْتُمُ الْمَقَابِرُ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ کس طرح سے سرزنش فرما رہا ہے مال کی اولاد کی حرص دنیا کی خواہش طلب دنیا اور اس میں اضافے کی فکر تمہیں غافل کر چکی ہے قرآن کی تلاوت کا موقع نہیں ہے احادیث شریفہ کے متعلق کا موقع نہیں ہے اسلامی لٹیچر کے پڑھنے پڑھانے کا موقع نہیں ہے اپنے بال بچوں کی دیکھ بھال کرنے کا موقع نہیں ہے اتنی انہماک کی زندگی ہو گئی ہے یہ اندازہ ہی نہیں کر سک رہے ہیں کہ آنکھ بند ہوگی تو پھر ہمیں کیا وہاں جواب دینا پڑے گا کس طرح سے ہم اس عالم میں کامیابی حاصل کر سکیں گے الہاکم کتنا اللہ تبارک و تعالی نے حکیمانا جملہ فرمائے الہاکم التکاثر وہاں فرمائے اِن اعلموا اَنَّمَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبُمْ وَلَحْمُ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے لہو غافل بنا دینے والی ہے اور کیا ہے فرمایا یہاں غفلت میں تم کو مبتلا کر دیا ہے تکاثر نے حرس نے تمہا نے لالش نے امید اور آردو بس انسان کی یہی ہے عامال ہے بس جتنا خوشہ کے انسان بس امید